السلام علیکم دوست و ساتھیو آپ کو ایک تازہ ترین اپ ڈیٹ دے دیں کہ ویسے تو وزیراعظم صاحب کے بھیاں پر یہ وفاقی وزراء بڑی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی مائی کے لال میں حمد نہیں ہے کہ یہ کر سکے وہ کر سکے اور کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ علامہ سعاد ریزوی صاحب کو لاہور سے یہاں پر اسلامباد ٹرانسفر کیا گیا ہے اور یہاں پر ان سے گفتگو کی جا رہی ہے بڑے ٹاپ لیول پر ان سے گفتگو کی جا رہی ہے بظاہر یہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی کسی سے ہم بات نہیں کریں گے اور ایسی کی تیسی لیکن ویسے عوام کے خوف سے ٹانگیں کام پر رہی ہیں گفتگو کر رہے ہیں اب دیکھتے ہیں اس گفتگو کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کرے خیر ہو لیکن یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے شیئر کر لوں کہ سعاد ریزوی صاحب اسلامباد میں ہے مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ یہ ہے پھر کون کر رہا ہوگا دھمکیوں سے دھادلی سے اس طرح سے یہ معاملہ حال ہونے والا نہیں ہے سعاد ریزوی صاحب اسلامباد میں آ چکے ہیں میرے ذرا اس کو کنفرم کریں اور یہاں پر ٹی ایل پی کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی نے اس کو کنفرم بھی کیا ہے اور اب لاہور سے بھی کنفرم ہوئے کہ وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور مجھے کوئی امکان ہے کہ آج رات اس کا کوئی مصبت حل نکلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ معاملہ بہت ہی خوش اسلامبی کے ساتھ یہ معاملہ حل ہوگا موسیقی 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 ایسی کا زبو چاچا نبی وارسن نبی وارسن ایسی مانام اس عورت کا جس کے گھر کے اندر جا نبی وارسن نبی وارسن نبی وارسن بی ایسے سے انسانیت چینل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام تر نوٹیفکیشن سے باقابر رہ سکیں